اچھا ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈیجیٹل کیا چیز ہے اور کیوں ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے یہ سارا معاملات کرنے کی بیسکلی ڈیجیٹلائزیشن آف ورلڈ جو کرورجن ہوئی ہے لوگوں کی انٹرنیٹ کے تھروں سمارٹ فونز پہ یا انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے بزنسز بیلڈ کی ہیں بہت ساری مارکٹ پلیسز لانچ ہو گئی ہیں بہت سارے سوشل نیٹ ورکس بن چکے ہیں جن کے تھروں ایک الگ الگ کمیونٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے اب ان کمیونٹیز کے تھروں آپ لوگوں نے بزنس کرنا ہے ہم نے بزنس کرنا ہے اور بہت سارے لوگ ان کمیونٹیز کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں تراز بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں انٹرنیشنلی ایمازون والمارٹ بہت اچھے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا اور چیز پہ تو ایک اور بڑی مارکٹ پلیس ہے ای بے یہ وہ مارکٹ پلیسز کے میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے جن کے تھروں آپ سب لوگ بزنس کر سکتے ہیں یا بزنس نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی بندے کو سرویس دے سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ سرویس دیں گے اور ہم آپ کا بزنس بنا کے دیں گے that is called a marketing services ٹھیک ہے وہ آپ اس میں سے دے سکتے ہیں آپ سب لوگوں میں جو تصویر سب سے اچھی ہوتی ہیں آپ کے کیمرے میں آپ وہ پوست کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس پوست کے اگینسٹ آپ کو کیا ملتا ہے بڑے اچھے رسپونس ملتے ہیں بڑے اچھے اچھے کومنٹس ملتے ہیں وہ اچھے کے اوپر کومنٹس ملتے ہیں آپ کی جو پرچیزنگ ہے دیجٹل ورلڈ کے اندر وہ صرف اور صرف آپ کی تصویر کو دیکھ کے ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کو دوں گا وہ گھر جا کے آپ سب لوگوں نے ایکسپیرینس کرنی ہے علی ایکسپیرس علی بابا یہ دو پلیٹ فارمز ہیں جو آپ نے جا کے دیکھنا ہے اور اس پر دیکھنا ہے کہ جو چیز وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا لینے کو آپ جو بھی چیز دیکھ لیں گے چاہے وہ جوتا ہے جولری ہے کپڑے ہیں یا کوئی اور گیجٹ ہے آپ کو دیکھتے دل کرے گا یار واو کتنی اچھی چیز ہے وہ واو فیکٹر کہاں سے آیا وہ یہ مناسہ اس طرح کے بہت فیکٹر کرنے کے لیے منا صاحب نے بتایا کہ ہم نے بیس سال انہوں نے کام کیا ہے ان ساری انڈسٹری کے اندر اب بیس سال کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں لوگوں کو دی بہت ساری شاباش بھی بٹوری اور اب منا صاحب کہ اگر ہم فردر ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں تو یہ سارا کا سارا جو کام کر رہے ہیں یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے کام کر رہے ہیں دو انڈسٹریز میں نے آپ کو بتائی دو بڑی مارکوڑا دو بڑی مارکوڑا ایمازون ایمازون آپ نے دیکھنا ہے کہ ایمازون کے اوپر کیا چیز بک رہی ہے کوئی فیزیکل چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے پاس سیکڑو اربو بلینز آف پروڈکس ایمازون ایمازون کے پریٹ فارم پر چیزیں لوگ بیچ رہے ہیں آپ کا کوئی دو چار دس چیزوں کا ایکسپیرینس ہوگا فارنسٹ میں کہتا ہوں جی ایک جوتہ آپ نے پہن لیا ہے نائکی کا تو نائکی کا جوتے اپنا آپ کو پتا ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے برینڈز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو فٹوگریف کی is very much important part of digital world میں اس کو دو کٹیگریز میں ڈیفائن کرتا ہوں ڈیجیٹل کی مارکٹنگ پوائنٹ افیس سے بات کرنا ایک پارٹ ہوتا ہے جس پہ آپ چیزوں کو لوگوں کو دکھاتے ہیں مگر ایک جس میں آپ لوگوں کو چیز بنانا سکھاتے ہیں تو وہ منا صاحب وہاں پہ وہ کام کرتا اچھا اس ساری چیزوں کو میں ایک نام دیتا ہوں جس کا کہتا ہے کونٹینٹ بیلڈنگ صرف اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے تصویر کلک کر دی تصویر کلک کرنے کے بعد جن کو تیہ کر کے ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس ڈیجیٹل ورلڈ میں سوائے اس بات کہ ہمارا کلک ہم پر ترسٹ کرے ہم چیز نہیں بھی سکتے ترسٹ بیلڈنگ is very much important part in ڈیجیٹل ورلڈ تو اب یہ پکچر آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے کیا بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر کچھ آرڈینس کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز کیا ریفلیکٹ کرتی ہے یہ چیز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے جس کے پاس کیمرہ ہے فردر وہ آج یہاں پہ کیا کر رہی ہے کیوں چیز لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ سیگمنٹ بھی لگا ہوا ہے جس سے آپ کو چیزیں سپورٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں بسیکلی چاہے وہ کنٹینٹ کی فارم میں ہو چاہے وہ گیجٹ کی فارم میں ہو یا وہ کسی اور کوئی بھی سپورٹیو ایلیمنٹ آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہ سارے سٹھ ہیں چاہے وہ گرافک ڈیزائنر ہیں چاہے وہ کنٹینٹ رائٹر ہیں یا وہ ڈیجٹل مارکٹنگ کے لوگ ہیں آپ لوگ ایک فیملی ہیں تمام کے تمام لوگ اس میں کام کر رہتے ہیں نہ صرف یہ کہ آپ فیملی سے مراد کہ جب تک آپ لوگ پٹھے نہیں ہوں گے تو آپ کنٹینٹ بھی نہیں بنا سکتے یہ جو چیز بنی ہوئی یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ تین چار لوگ مل کے اس کے اوپر سارے کے سارے سیگمنٹ ڈیویلپ کرتے ہیں تو کٹ شوٹ یہ ہی ہے کہ اور کنٹینٹ ڈیویلپمنٹ is a very important part اور اس کے بعد جو سیگمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے پبلشنگ کا سیگمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہے اس ڈومین کو ہم لوگ جو زیادہ تر لوگ جو ڈیجٹل مارکٹنگ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح سے اس کو پبلش کر رہے ہوتے ہیں سارے تمام پر نیٹ کو امازون ہے آپ کے سوشل نیٹ وک ہے آپ کی اور مارکٹنگ جو پلیسیز ہیں کہیں پہ بھی وہ اپنا ایک پروپر الگو کے ثروہ وہ چیزیں پبلش ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹریفک جنیٹ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے کے ثروہ سٹارٹ ہوتا ہے چیز کو ساری سیمینار کو میں وینڈ اپ کروں گا کچھ امپورٹنٹ میسیجز کے ساتھ گیرپ ڈیجٹلی کوئی پیس پلس کورسیز آفر کر رہے ہیں جو آپ کی ڈیجٹل سکس ڈیفرنٹ سکلز کو انہائنس کرے گا اور ہمارا جو اس میں مین ڈیفرنس ہے وہ صرف ہم کوچنگ نہیں دیں گے ہم اس میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایکسپوئیر بھی دیں گے that shows کہ ہم آپ کو اچھا ایک کنسلٹنٹ بھی بنائیں گے ڈیجٹل کی جب بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں چیزوں کو ویلیو کیسے کرتے ہیں آپ کو ناپ تو لانا چاہیے نا بھئی ایک یہ بچہ بیٹھا ہے ایک یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے ان دونوں میں بہتر کون ہے جس بندے کی انیلیٹک سکلز جس کی سوچ جو ناپنا چیزوں کو جانتا ہے وہ ہمارا ایس فل ڈیجٹل مارکٹیر ہے ہماری اس آج کے ڈیجٹل ورلڈ کے اندر got my point تو ہمارے جو ڈیفرنٹ کورسیز ہیں اس میں میں کچھ چھوٹے چھوٹے آپ کو نام بتا دیتا ہوں جس میں ڈیجٹل مارکٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ڈیجٹل مارکٹنگ کے اندر پھر ہم ای کامرس اور فریلانسر کی کورسیز ہیں جو آپ اپنا یہ سکلز اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو جوب کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو فردر موف کرتے ہیں تو آپ کے پاس سیلنگ کی جو انٹرنیشنل مارکٹ ٹیکس کوئیر ہے ایمازون ایمازون کے ہم چار ڈیفرنٹ کورسیز اس میں انانونس کی ہیں اور وہ ان میں سے اگر آپ ایک بھی سکسسفل کر لیتے ہیں تو آپ اچھے ورچول اسسسٹنٹ کے طور پر اپنا نام بنا سکتے ہیں وہاں پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ میں نے لاسٹ ایک سیکمنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہت پاکستان میں لوگ زیادہ تر جوبز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کیونکہ انڈسٹری سپورٹ نہیں کرتی ورسیز آپ کا پروس میں ایک چائنا بیٹھا ہوا ہے چائنا کی جو معیشت ہے وہ اگر کوئی مجھے بتانا چاہے کہ کس چیز کے اوپر ہے ہاں جی سپورٹ کو کیا ایج حاصل ہے کراچی 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 ٹیکسٹائل ہاں جی امپورٹ یہ ڈیفرنٹ جو سیگمنٹ آپ کے سامنے ڈسکس کی یہ ہر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایجز آتے ہیں تو ہم ہم اس کے اندر جو نیکسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس سے پہلے وسیم صاحب وہ کسی نے نہیں کیا اور وہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے مینیفیکچرز تیار کر دی ہیں اب مینیفیکچرز کی تیاری کے لیے آپ کو کیا سیگمنٹ چاہیے کس طرح کی سیٹیفیکشن چاہیے کس طرح کی این او سیس چاہیے اور آپ کے پاس کیا کیا کونٹ اینڈسٹری ہے جہاں پہ آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس امپورٹ ایکسپورٹ اور پلس مینیفیکسرنگ کے تین چار کورسز ہیں ان کو بھی آپ اس میں فوکس کر سکتے ہیں پلس اس کے بعد پاکستان ہم کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ ہے ریل سٹیٹ اب ریل سٹیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بزرگ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں جس طرح سے ہماری آئی ٹی کو انڈسٹری کو سب لیڈ کر رہے ہیں ینگسٹرز لیڈ کر رہے ہیں جو ریل سٹیٹ کی انڈسٹری ہے کیونکہ ٹکنالوجی کے ابھی پروپر استعمال وہاں پہ نہیں کیا جارہا تو تو جو ریل سٹیٹ کی مارکٹنگ کا ایک ہم نے پروپر اس کے اندر کورس اور پیکس ڈیزائن کی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے لئے بہت اس میں فائدہ ہوگا پردر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا